ہیلو فرنڈز ہاوار یو آل میں ابھی ناشتہ کرنے لگی تھی اور میں نے کچھ ایگ رول لیے ہیں اور کچھ نٹس لیے ہیں اور میرے پاس ایک ٹرکی سوسیج ہے اور ایک جس کا گلاس ہے تو میرا یہ ہیلتی ناشتہ ہو گیا بچوں کی کلاسے سٹارٹ ہو گئی تھی اور ابیشہ اور علیزہ تو بیٹھ گئے ہیں اپنی کلاس میں اور مجھے آشپل کو لے کر جانا تھا اس کی اپوائنٹمنٹ پہ تو میں تیار ہو رہی تھی اور ابھی باہر دیکھتے ہیں موسم کیسا لگ رہا ہے دھوپ تو نکلی ہوئی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید ہلکی سی تھند ہو ابھی میں باہر جا کر دیکھتی ہوں ہمارا ڈیک کتنا گندہ ہو رہا ہے مجھے کافی دن سے اسے صاف کرنا ہے لیکن ٹائم ہی نہیں ملتا سارا دن ایسی گزر جاتا ہے اور میں سوچ رہی تھی کہ ناز ہوں گے کسی دن تو میں ہم لوگ مل کر اس کی صفائی کریں گے لیکن ایسا موقع ہی نہیں بن پا رہا اور ان کی ایک ہی چھٹی ہوتی ہے آج کل تو وہ تھک جاتی ہیں اور چھٹی والے دن وہ کہتے ہیں کہ مجھے ریست کرنا ہوتا ہے ایسے بھی اتنے کام ہوتے ہیں تو موقع نہیں مل رہا لیکن میرا خیال ہے کہ مجھے کسی دن خود ہی کرنا پڑے گا سو اینی ویز ابھی ہم لوگ باہر آ گئے ہیں اور میں اسے آشو کو لے کر جا رہی ہوں اس کی اصل میں آرثو ڈانٹسٹ کی اپوائنٹمنٹ ہے جہاں مجھے ایوری منتھ اسے لے کر جانا ہوتا ہے آپ سوچھ رہے ہوں گے کہ ایوری منتھ کیوں اور کیا مسئلہ ہے تو ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اصل میں اس کے ڈینٹل ڈریسز کی ایڈجیسٹمنٹ جو ہیں وہ ایوری منتھ کروانی ہوتی ہیں تو اس کے لئے ہمیں پھر ایوری منتھ ہی جانا ہوتا ہے تقریباً دو سال ہو گئے ہیں اصل میں جب یہ چھوٹا تھا تو یہ انگوٹھا بہت چوستا تھا اور اس میں باٹل بھی اپنی کافی دیر سے چھوڑی تھی مجھے یاد ہے کہ جب یہ دیر سال کا ہوا تھا تو اس میں باٹل تو چھوڑ دی تھی لیکن رات کو دودھ پیتے ہوئے یہ ضرور باٹل میں دودھ پیتا تھا اور انگوٹھا بہت چوستا تھا تو انگوٹھا چوستنا تو اس نے میرا خیال ہے کہ سکول جانا شروع کر دیا تھا اور پھر چھوڑا تھا لائک رات کو سوتے میں انگوٹھا چوستا تھا دل میں نہیں چوستا تھا لیکن اس ٹائم پر مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ سکول بھی جا رہا تھا اور تب بھی یہ انگوٹھا چوستا تھا سو موسٹلی جو بچے انگوٹھا چوستے رہتے ہیں تو ان کے دانت ضروری ہے کہ ہمیں سو جاتے ہیں لیکن یہ شکر ہے کہ اس کے بہت زیادہ خراب نہیں ہوئے تھے صرف فرنٹ والے کچھ ٹیتھ ہیں جو تھوڑا سا باہر کو سامنے کی طرف آگئے تھے تو ابھی یہ ہے کہ بریسز لگے ہوئے تو بہت ٹھیک ہو گئے ہیں پہلے سے خدا کا شکر ہے لیکن یہ کہ بریسز کی ایجیسمنٹ کے لیے تو اب ہمیں ہر ایوری مند جانا پڑتا ہے ان کی پروپر مینٹیننس ہے اور بریسز لگانا انہیں مینٹین کرنا ایزی نہیں ہے کیونکہ کوئی چیز اگر آپ ہارڈ بغیرہ جو ہے وہ کھا لیں تو اس سے وہ سارا میس ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے انہوں نے تو ہمیں کافی زیادہ انسٹرکشن دی تھی کہ کون سے فوڈز ہیں جو یہ نہیں کھا سکتا اور اس میں بہت سارے فوڈز تھے لیکن صرف سافٹ فوڈز لکھا ہوا تھا کہ یہ کھا سکتا ہے اور وہ بھی جو کہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں کہ کسی چیز کو بائٹ نہیں کرنا کوئی ہڈی والی چیز موں میں نہیں ڈالنی لیکن اس طرح سے کافی رسٹرکشنز تھی سو اینیوے خدا کا شکر ہے کہ بہت اچھی طرح سے اس نے مینٹین کیا اور ابھی ہم لوگ یہاں پر پہنچ گئے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے سائن لگایا ہوا ہے اندر یہ ہر کسی کو جانے نہیں دیتے تو صرف پیشنسی الاؤڈ ہیں اور پیرنٹس کا بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کر بیٹھ کریں یہاں پہ انہوں نے گلوز کا باکس رکھا ہوا ہے تو میسک تو یہ گھر سے لگا کر آیا تھا لیکن یہاں پر یہ لازمی کہتے ہیں کہ گلوز بھی پہن کر اندر جائیں اب تاکہ اگر اس کے ہاتھ کسی بھی چیز کو ٹچ کرے فرنیچر کو یا کسی چیز کو کہیں پہ بھی اس کے ہاتھ لگیں تو وہ گلوز کی وجہ سے اس کے ہاتھوں کی جرنز جو ہیں وہ وہاں پہ ٹرانسفر نہ ہوں تو میرا خیال ہے کہ یہ اچھا ایک طریقہ ہے بہت سارے بزنسز ہیں وہ اتنی کیر نہیں کرتے لیکن انہوں نے لازمی یہ کیا ہوا ہے کہ گلوز کے بغیر آپ اندر نہیں جا سکتے سو اب مجھے یہاں پر ویٹ کرنا ہے اور یہاں پارکنگ لاٹ میں تو کوئی ہے نہیں صرف میں ہوں اور میری گاڑی ہے یا آپ لوگ ہیں تو اینیویز ابھی دیکھتے ہیں تھوڑا سا پھول پتوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیسا لگ رہا ہے اور یہ درخت اور پھول پتے جو مجھے بہت پسند ہیں اب آشپل بھی فارغ ہو کر آ گیا اور اس نے مجھے بتایا کہ بہت خوشی کی خبر ملی ہے کہ نیکس منتھ ہوپفلی اس کے بریسز اتر جائیں گے اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں بہت خوش ہوں یہ سن کر کیونکہ دو سال ہو گئے تھے اور مجھے فیل ہوتا تھا ظاہر ہے اس کے دانتوں پہ یہ بریسز تاریں لگی ہوئی تھی اور میرا خیال ہے کہ اسے ایزی نہیں ہوتا ہوگا کھانا کھانے میں کافی چیزیں تو اس نے کھانی ہی چھوڑ دی تھی تو میں بہت خوش ہوں کہ میرے بیٹے کو فائنلی رہائی مل جائے گی ان بریسز سے ایزی نہیں ہے اگر سوچیں تو پورے دو سال اپنے دانتوں کے اوپر یہ تاروں کو چڑھا کے رکھنا اور پھر ایوری منت یہاں پہ حاضری دینی ایڈجسمنٹ کروانی اور اس کے ساتھ پھر جو آپ کی منپسند چیزیں ہیں آپ وہ نہیں کھا سکتے بہت مشکل ہوتی ہے تو صرف ہم ریالائز کر سکتے ہیں لیکن اینی ویز میں بہت خوش ہوں کہ اب یہ اس کے بہت جل بریسز جو ہیں وہ اتر جائیں گے سو ابھی ہم گھر جا رہے ہیں لیکن راستے میں رکھ کر مجھے سٹاپ بائی کرنا تھا اور ایک دو چیزیں اٹھانی تھی تو بس مجھے سٹور پر سٹاپ کرنا ہوگا اور پھر ہم لوگ گھر چلے جائیں گے موسیقی 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 ہم لوگ گھر آ گئے تھے اور علیسہ نے بہت زد کی کہ مجھے نوڈلز کھانے ہیں گھر ہمیں اور میں بڑھانا نہیں چاہ رہی تھی کیونکہ میں ان میں سیلڈ شرمپ یوز کرتی ہوں جو میرے پاس ختم ہوا ہوا تھا ان میں ویسے آپ ویجیٹیبلز بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا چکن لیکن میرے بچوں کو چونکہ شرمپ پسند ہے تو میں شرمپ ہی یوز کرتی ہوں لیکن آج میرے پاس شرمپ نہیں تھا لیکن علیزہ نے اتنی ضد کی اس نے کہا مجھے شرمپ کے بغیر ہی بنا کر دو ان نوڈلز میں میں یوز کرتی ہوں ہارٹ ساس اور سائی ساس ایک ایک چمچ اور یہ بلکل ڈرائے بنتی ہیں پہلے انہیں کوک کر کے تو پھر انہیں پین میں ہلکے سے آئل کے ساتھ انہیں تھوڑا سا فرائی کرنا ہوتا ہے اور میں انہیں موصلی شرمپ کے ساتھ کر لیتی ہوں تو اب آج آتی ہے کھانے کی باری اور پیٹ پوجا بھی تو کرنی ہے نا تو ابھی میں کھانا بنانے لگی ہوں اور آج میں بنانے والی ہوں فیش اور اس کے ساتھ میں رائس اس چھوٹی دیکچی میں میں رائس بنا لوں گی فیسے تو وہ بڑی دیکچی جو ہے وہ میری رائس والی ہے لیکن مجھے سبزی بنانا اس میں زیادہ پسند ہے تو میں رائس پھر اس چھوٹی دیکچی میں بناتی ہوں اور یہ آگئے میرے میجک انگریڈینس میرے پاس ہے سالسا بلیک بینز اور برات جو کہ میں نے چاولوں میں یوز کرنی ہے بلیک بینز اور برات اور جو سالسا ہے وہ میں یوز کروں گی فیش میں اور یہ میں نے چاول بھی بھگو کے رکھ دیئے تھے سو بھی میرے پیاز براؤن ہو چکی ہیں اور میں بہت سمپل طریقے سے بناتی ہوں چاول کے لیے میں نے اس میں لسہ ندرک اور ساتھ میں بلیک بینز ایڈ کر دیئے تھے اور ساتھ ہی جو مسالے وغیرہ ڈالنے ہوتے ہیں وہ بھی میں نے ڈال دیئے تھے تو بس انہیں تھوڑا سا پکا کر اس میں میں چکن برات ہیڈ کر دوں گی اور پھر چاول ڈال دوں گی تو یہ بہت سمپل ہے اور اسی طرح سے فیش بھی میں بہت سمپل طریقے سے بناتی ہوں فیش کو میں نے مسالہ لگا کر رکھ دیا تھا میرے بینز بھی اب پک چکے ہیں اور میں اس میں اب چکن برات ہیڈ کر رہی ہوں تاکہ یہ جب بوائل ہو جائے تو میں پھر اس میں چاول ڈال دوں گی موسیقی اس میں میں نے ہری میرچ اور لسن ندرک اور مسالے بغیرہ ڈال دیئے تھے اور اب میں سالسہ ایڈ کر کے اسے تھوڑا سا پکھاؤں گی اور پھر میں اس میں فیش ایڈ کر دوں گی اور پھر ان دونوں کو میں پکنے دوں گی اور یہ بہت جلدی پک جاتی ہے اگر ایک سائیڈ پر ہوں تو فائیو منٹ دوسری سائیڈ پر اور دس منٹ میں یہ ریڈی ہو جائے گی اس مسالے میں جب فیش کو کھوتی ہے تو یہ بہت جوسی بنتی ہے اور یہاں پر جو فیش ہوتی ہے اس میں بہت سمیل وغیرہ کچھ نہیں ہوتی بہت ہی لائٹ سمیل ہوتی ہے فیش کی تو اس کے لیے بھی اگر آپ اسے پہلے سے مسالہ نہ بھی لگا کے رکھیں تو اس میں کوئی سمیل وغیرہ نہیں آتی لیکن مجھے اس میں مسالہ زیادہ پسند ہے اور میرے بچوں کو بھی اس طرح کا بنا ہوا مسالہ اور گریوی بہت پسند ہے آپ بھی ٹرائے کیجئے گا یہ اس طرح سے اگر بنائیں گے تو فیش بہت فلیور فل بنتی ہے اب ان لوگوں کو میں تھوڑی دیر کے لیے پکنے دوں گی پانچ دس منٹ اس سے زیادہ نہیں اور فیش تو بہت جلدی کھوک ہو جاتی ہے میں تھوڑا سی سیلمن ہے تو میں اسے تھوڑا زیادہ کھ کر لیتی ہوں کیونکہ مجھے اس کے اندر والا جو ہے وہ بہت ٹھیک ہوتا ہے پارٹ تو مجھے وہ اچھا لگتا ہے اسی وجہ سے میں اس کے پیسز بھی بہت چھوٹے کرتی ہوں اگر آپ کو بڑے پسند ہوں تو آپ بڑے سائز میں بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اور میرے چاول بھی تقریباً ریڈی ہو چکے ہیں بس اب دم پہ لگانے کی دیر ہے فیش بہت ہیلتی ہوتی ہے اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہفتے میں اٹلیسٹ آپ کو دو بار ضرور کھانی چاہیے ایسے ہم لوگ دو بار تو نہیں لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ہفتے میں میں ایک دفعہ ضرور بنا لیتی ہوں اور یہ کہ بچے بھی چاول اور فش جو ہے وہ کھا لیتے ہیں لائک اٹلیسٹ ابیشہ نہیں کھاتا باقی سب بچے موڈ ہو تو کھا لیتے ہیں تو اس وجہ سے میں پھر کوشش کرتی ہوں کہ یہ میں زیادہ آفٹن میں بنا لیا کروں اب میرا کھانا تیار ہو چکا ہے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت چاہتی ہوں خدا حافظ موسیقی موسیقی